موسیقی 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 انہیں کی تیاری کر رہے تھے جنرل پاندے تھے کہا کہ فوج میں اگنی اگنی ویروں کی بھرتی کے تفصیلی شیڈول کا جلد دیلان کیا جائے گا کورمنٹ نے کل اناؤنسمنٹ کی ہے دو سال ایکسٹینشن یا ریلیکسیشن کے لیے پہلے ریکروٹمنٹ سائیکل کے لیے اور ون ٹائم ویور دیا ہے مجھے لگتا ہے یہ اچھا قدم ہے اس سے ہمارے جتنے بھی ینگ موٹیویٹڈ اور اینجیٹک یوہ تھے جن کو کسی کارنوش پچھلے دو سال میں کوویڈ کے چلتے ریکروٹمنٹ ریلی میں بھاگ لینے کا یا پورے پرکریا میں ختم کرنے کا موقع نہیں ملا تھا مجھے لگتا ہے ان کے لیے یہ بڑا اچھا سنارہ افسر ہے جہاں تک ریکروٹمنٹ پرکریا کا سوال ہے اس کا شیڈول ہم جلدی ہی اناؤنس کریں گے اور میں سبھی یوہوں کو آوان کرتا ہوں کہ وہ اس پرکریا میں اور اس ایج ریلیکسیشن کا پورا فائدہ اٹھا کر اس پرکریا میں بھاگ لیں سر اگنی پر چارکرم کی یہ جلدی بھی ہی پرکریا شروع ہونے جانے والی ہے اگلی دو دن میں یہ سوچنا یا نوٹیفیکیشن join indianarmy.nic.in بر یہ گوشت کیا جائے گا اور اس کے پسچات ہمارے آرمی ریکروٹمنٹ organizations ہیں وہ registration اور rally اس کا schedule detail میں declare کریں گے ان سب پرکریا میں ہم یہ سنشت کریں گے کہ جتنے بھی یوہ یا جتنے بھی امیدوار ہے ان کو تیاری کے لیے اور registration کے لیے دونوں کے لیے پریاپت سمیہ دیا جائے گا اور انت میں جہاں تک اگنی ویرز کا recruitment training center میں جانے کا سوال ہے تقریبا ڈیسمبر اس سال کے ڈیسمبر تک پہلا اگنی ویر کی training recruit center میں شروع نیشنلیس کانگرس پارٹی مہارشتہ کے ترجمان اعلی مہش تاپسی نے کہا کہ بی جے پی کے دور حکومت میں ملک میں بیرزگاری کا تناسو اب تک سب سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم درد بودی نے دوہزار چودہ کے انتقابات میں ملک کے بیرزگار نوجوانوں کو دو کروڑ نوکریوں کا بعدہ کیا تھا بدقسمتی سے ان کی حکومت نے گزشتہ آٹھ سالوں میں ملک میں بڑے پیمانے پر رزگار پیدا کرنے کے لیے کوئی ٹھوس کوشش نہیں کی تاپسی نے کہا کہ نئی شروع کی گئی اگنی پت سکیم جس میں ملک کے بیرزگار نوجوان چار سال کی مختصر سرویز کے لیے ہندوستانی مسلح فاج میں شامل ہو سکتے ہیں اس میں نوجوانوں کی طبیل مدتی خدمات کے امکانات کو تحفظ دینے میں ناکام رہا ہے موڈی نے ون رینک ون پینشن کا بعدہ کیا تھا لیکن اگنی پت سکیم کے تحت کوئی رینک اور کوئی پینشن نہیں ہے اور چار سال تک ملازمت والوں کو کوئی گریجویٹی نہیں دی جائے گی موڈی حکومت کے پاس ان نوجوانوں کو دوبارہ ملازمت کرنے کے لیے کوئی روڈ میپ بھی نہیں ہیں جنہوں نے مختصر مدت کے لیے ہندوستانی مسلح افواج میں خدمات انجام دے انہوں نے کہا کہ دیئے گئے پلان میں مستخل فنڈ اور گریجویٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے انہوں نے سوال کیا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد نوجوان کیسے اور کہاں سے نئے ہونر سکھیں گے اسے کبھی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے ریٹائر فل کمیشن افسر جیسا احترام اور پیسکیل نہیں ملے گا ملک کے نوجوانوں نے اگنی پت سکیم کے بقالفت کی ہے اور اب بی جے پی حکومت سے پوری طرح مایوس ہو چکے ہیں غطر پردیش کے پریاغراج میں گزشتہ جمعہ کی نماز کے بعد پیش آئے پرتشدد باقیات اور رنگہ بارائی کے پیش نظر ظل انتظامیہ نے جمعہ کو نماز جمعہ سے قبل احتیاطی اقدامات کے طور پر سخت حفاظتی انتظامات کیے تھے پولیس اور سیکیریٹی فورسز کے جمعہ حساس علاقوں میں کسی بھی ناکوشگوار واقعے سے ریمٹنے کے لیے سلک سے لے کر گھروں کی چھتوں پر جدید ترین ہتھیاروں نگرانی آلہ سے لیس دیکھے گئے ظلے کے سینئر سپریڈنٹ پولیس عجیق بان نے کہا کہ نماز جمعہ کی دوران سیکیریٹی کے لیے پندرہ سے سولہ گناہ زیادہ جوانوں کو تینات کیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ نیلاکوں کی گرانی کے لیے ڈرون کیامروں کے لیے دو سو سے زائد سی سی ٹی وی کیامروں میں اضافہ کیا گیا اور فائر بگیٹ کی گاڑیوں سے وینت پانی کی گاڑیوں کا بھی انتظام کیا گیا تھا ریپریکشن فورس کا ایک ملٹی سل لانچر بھی تیار تھا جسے بے ایک وقت کئی گولے فائر کیے جا سکتے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نیمہ اٹھا جا سکے زیل انتظامیہ پلواما کی جانب سے آج پانپور کشمیر کے وہاں صاحب گاؤں بھی ایک میگا امپلائیمنٹ اینڈ کانسلنگ ملے کا انیقات کیا گیا ملے کا افتتاح ڈیپٹی کمیشنر پلواما بصیر لخ چودری نے کیا امپلائیمنٹ ملے کے دوران حصہ لینے والے لائن ڈیپارٹمنٹ اور پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیوں کی جانب سے مختلف اسٹالز لگائے گئے تھے زلہ ترقیاتی کمیشنر پلواما بصیر الحق چودری نے اس موقع پر شورکہ کے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ نوجوانوں کو مختلف قسم کے ہنر کے بارے میں جانکاری فرہم کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بے روزگار نوجوان نہ صرف خود ہنر بندی کے امپلائیمنٹ ملا تھا ہم نے جو ہے یہ پنچائت رائز جو ہے ہر جگہ میں شروع کیا ہے سو دیکھ کے کس طریقے سے ہمارا امپلائیمنٹ اپرشنٹیز جو ہے وہ یوت کو جائیں یونی فارملی جائیں اور جو نیگلیکٹڈ یا پہلے سے جن کو جو ہے وہ ملازمت یا ایسی اپرشنٹیز جو ہے وہ نئی ملی ہیں تاکہ ان کے لیے نئی اپرشنٹیز ملیں لہا کہ وہ خود کو اپنا خود کفیل بھی سمجھیں اور اپنا کاروبار بھی کرتے رہیں اور خاص کر ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ کس طریقے سے انوائرمنٹل فرنڈلی انڈرسٹریز جو ہے وہ ہم یہاں لگوا سکتے ہیں ٹوریزم کو بڑھاوا دے سکتے ہیں یہاں پہ جتنے بھی ٹوریسٹ کے ایسے سپارٹ سے ان ساری چیزوں کو بھی جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہو یہ سارا کام اس کے مطابق جو ہے پہلا ہم نے یہاں سے شروع کیا ہے اس کے بعد جو ہمارا ریونیو کی ٹیم ہے جو ہمارے یہاں پہ جسٹک ایمپلائیمنٹ جو آفیس ہے اس میں ایل سیجن کو ہیڈ کرتی ہے وہ بھی ہیں فیصلدار ہیں یہاں پہ ایسی بھی ہیں سارے اس طریقے سے ہماری جو پنچائت لیول پہ جو ہے ہم ایک ٹیم جو ہے ٹیلنٹ ہنٹ کریں گے ہم کس طریقے سے ان بچوں کو ان یودھ کو ایڈنٹی فائی کریں گے اور ان کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سینٹرلی سپانسر سکین کے دائرے میں نایا جائے گا جس سے ایمپلائیمنٹ بھی ملے گی اور ان کو روزگار کے ساتھ جو ہے وہ آمدنی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ جو ہے کچھ حالیت سو کہ یودھ کی اوورال ڈیولپمنٹ کس طریقے کی ہونے چاہیے اس کے آخر سرخیوں کے پیش کردہ ہیں مغدوم برادرز پتھر بکٹی چار مینہ روڈ ہیدرباد مغدوم برادرز پتھر بکٹی چار مینہ روڈ ہیدرباد اگنی پتھ کے خلاف احتجاج جنوبی ریاستوں تک پھیل گیا تلنگانہ کی سکندرباد میں پولیس فائرنگ میں ایک شخص حلاق پندرہ سے زائز زخمی ایسٹ کوسٹ ایکسپریس راجکوٹ اور اجنتا ایکسپریس کو پرتشدد نجوم نے آگ لگا دی ایک اتتر ٹرینیں ایم ایم ٹی ایس اور چھے ایکسپریس ٹرینیں منسوخ یو پی اور بہار میں ٹرین کی ڈبوں کو لگائی گئی آگ ملک بھر میں احتجاج بے روزگاری کے مسئلے کو کرتا ہے آشکار اگنی پتھ پر نوجوانوں کے احتجاج پر وزیر سنت کے ٹی آر کردے عمل ملک بھر میں جاری احتجاج کے دوران نمیشہ اور راجناس سنگھ کا بیان نوجوانوں کو طویل مددی خدمات کے امکانات کو تحفظ دینے میں مرکز ناکام اگنی پتھ پر نیشنلیس کونگرس پارٹی نے کیا شدید ردی عمل کا اظہار تلگار ایکسپس میں فلال اتنا ہی مجھے اور میری پورو ٹیم کو دیجئے اجازت تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ٹی وی مجھے اور میری پورو ٹی وی